ریسرچز کا ماننا ہے کہ کسی بھی انسان کے پیسے خرچ کرنے کے انداز سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انسان آگے جا کے ایک امیر انسان بنے گا یا نہیں یعنی آپ پیسے کس طرح خرچ کرتے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے آنے والا مستقبل کیسا ہوگا کہتے ہیں انسان پیسوں سے سب کچھ خرید سکتا ہے پر خوشیاں نہیں خرید سکتا پھر بھی پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے ہم دنیاوی چیزیں خرید سکتے ہیں پیسہ تو سب کچھ آئیے ہوتا ہے پر کچھ لوگ پیسے کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے پیسوں کے ریلیٹڈ کچھ سوال پوچھے جائیں گے جیسے کہ اگر آپ کے پاس دس لاکھ روپے ہوں تو آپ کو دس لاکھ کیسے خرچ کریں گے ہر سوال کے ساتھ آپ کو کچھ آپشنز ملیں گے اور ان آپشنز کے ساتھ آپ کو کچھ پوائنٹس ملیں گے آپ نے وہ پوائنٹس گنتے جانا ہے اور ویڈیو کے لاسٹ میں ان سارے پوائنٹس کو جمع کر لینا ہے اور ان پوائنٹس کی بنیاد پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے انسان ہیں تو پھر ریڈی نمبر ایک امیجن کریں آپ کے پاس دس لاکھ روپے ہیں آپ کو آپ کا ایک بہت ہی اچھا دوست ملتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ دس لاکھ مجھے دے دو اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے پیسے کل واپس لینا چاہو تو میں تمہیں دس کے بدلے بیس لاکھ دوں گا پر اگر تم ایک مند کے بعد لو تو میں تمہیں دس لاکھ کے بدلے پچاس لاکھ دوں گا آپ کو اس دوست پر پورا یقین ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو آپ کیا کریں گے کل بیس لاکھ لینا پسند کریں گے یا پھر ایک مند بعد پچاس لاکھ ان دونوں میں سے کوئی ایک چھن لیں اے یا پھر بی زیادہ مجھ سوچیں جو آپ کو صحیح لگے وہی چھن لیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا اے یا پھر بی اپنا جواب نیچے کمنٹ باکس میں لیکھ دیں اگر آپ نے اے چنا تو آپ کو ملے دس پوائنٹ اور اگر آپ نے بی چنا تو آپ کو ملے بیس پوائنٹ نمبر دو آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں اے میں اٹھ کے الارم آف کر کے پھر سے سو جاتا ہوں بی میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے موبائل اٹھاتا ہوں اور سوشل میڈیا چیک کرتا ہوں ان دونوں میں سے کوئی ایک چھن لیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا آپ اپنے جواب نیچے کمنٹ باکس میں لیکھتے ہیں اگر آپ نے اے چنا تو آپ کو ملے دس پوائنٹ اگر آپ نے بی چنا تو آپ کو ملے بیس پوائنٹ نمبر تین امیجن کریں آپ کسی شوپ پہ شوز لینے جاتے ہیں جب آپ اس شوپ کے اندر جاتے ہیں تو شوپ کی پر آپ کو بتاتا ہے کہ آج ہماری شوپ پہ ایک زبردست ڈیل چل رہی ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ دو شوز کری دے گے تو بدلے میں تیسری شوز آپ کو فری ملے گی آپ سن کے خوش ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے دو شوز لیں گے تاکہ تیسری آپ کو فری میں ملے جس کی ویسے بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے یا پھر آپ وہی ایک لیں گے جس سے لینے کے لیے آپ اس شوپ پر آئے تھے ان میں سے کوئی ایک چن لیں اگر آپ نے ایک چنا تو آپ کو ملے دس پوائنٹ اور اگر آپ نے بی چنا تو آپ کو ملے بیس پوائنٹ نمبر چار آپ کا بیس پرینڈ کسی کمپنی میں جوب کرتا ہے اور کچھ منس بعد آپ بھی اس کمپنی میں جوب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور کچھ ہی دنوں بعد کمپنی والوں کا آپ کو جواب آتا ہے اور اس جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دوست کو کمپنی سے نکال کر آپ کے دوست کی جگہ ہم آپ کو جوب دے سکتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اے نہیں بلکل نہیں میں اس جوب کو اگنور کروں گا اور کوئی دوسری جوب لونڈوں گا کیونکہ میں دوست کی جگہ نہیں لے سکتا یا پھر بھی میں اپنے دوست کی جگہ لے لوں گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا دوست بعد میں سمجھ جائے گا سوچ کے بتائیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے آپ سے اگر آپ نے اے چنا تو آپ کو ملے بیس پوائنٹ اور اگر آپ نے بیس چنا تو آپ کو ملے دس پوائنٹ نمبر پانچ مارکیٹ میں ایک نیو سمارٹ فون آیا ہے آپ کے دوست اور آپ کے آج پاس والے لوگ سب ہی اس فون کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ فون بہت ہی زبردست ہے اور آپ کے پاس جو موبائل ہے وہ تھوڑا اولڈ ہے پر وہ موبائل بالکل اچھے سے چل رہا ہے اور اس موبائل میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو کیا آپ وہ نیو موبائل لیں گے کیونکہ ہر کوئی اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے اے ہاں میں وہ نیو فون لے لوں گا اگر میرے پاس پیسے کم ہوئے تو ابھی میں کسی سے ادھار مانکہ وہ نیو سمارٹ فون ضرور لوں گا یا پھر بھی نہیں میرا اولڈ فون بیسٹ ہے مجھے دوسرے فون کی ضرورت بالکل نہیں ہے تو کیا جواب ہے آپ کا آپ اپنا جواب نیچے کمنٹ باکس میں لگتے ہیں اگر آپ نے اے چنا تو آپ کو ملے دس پونٹ اور اگر آپ نے بی چنا تو آپ کو ملے بیس پونٹ تو بس اب آپ اپنے سارے پونٹس کو جمع کر لیں اور نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ ٹوٹل کتنے پونٹس بنے آپ کے اگر آپ کے پونٹس پچاس سے ستر کے درمیان ہیں تو آپ پیسوں کی پروار نہیں کرتے آپ پیسہ خرچ کرتے وقت زیادہ نہیں سوچتے پر آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پیسوں کی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے اور اس لئے آپ کافی محنت کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ کو کوئی بھی ضرورت کی چیز لینے میں پرابلم نہ آئے اور اگر آپ کے پونٹس ستر سے سو کے درمیان ہے تو آپ اپنے پیسے سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پیسے زندگی میں بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ اس سے ہم اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکتے ہیں اگر آپ کچھ خریدنا چاہیں تو اس چیز کو خریدنے سے پہلے یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں یہ چیز مجھے ضرورت ہے یا پھر نہیں آپ ایک ایسے انسان ہیں جو پیسوں کو ایسے ہی ضائع نہیں کرتے اور آپ آنے والے وقت میں ایک کامیاب انسان بنیں گے تو بس چینل کے ممبر بننے کے لئے اس جوائن کے بٹن پر کلک کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا اب ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی